نمشکار دوستو کیسے آپ سبی آئے ہوپ آپ سب بہت اچھ ہوگے تو آج دیکھیں میں آپ کے لئے کچھ بہت ہی اچھے آئیڈیا لے کے آئی ہوں جو بینہ سلائی مچین کے ہم دو منٹ میں بہت ہی آرام سے کر سکتے ہیں بہت ہی آرام سے اپنے گھر کے لئے ارگنائزرز بہت ہی آرام سے سٹوریج باکس بنا سکتے ہیں تو بینہ سلائی مچین کے میں آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے اچھے آئیڈیا شیئر کرنا چاہتی ہوں تو بنے رہے گا آخر تک ویڈیو میں اور دیکھیں میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی اچھے اچھے آئیڈیا شیئر کروں گی تو چلیے بڑھتے اپنے پہلے آئیڈیا کی طرف تو دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سی کلپ لے لی ہے اب آپ لوگ سوچو گے کہ اس چھوٹی سی کلپ سے کیا ہو سکتا ہے ہم کیا بنا سکتے ہیں لیکن یہ بہت ہی کام کی کلپ بننے والی ہے کیونکہ اس ایک کلپ سے میں بہت ہی اچھا ایک آرگنائزر بنانے والی ہوں ہماری کچن میں یوز ہونے والا تو دیکھیں یہاں میں نے ڈبل سائیڈ والی ٹیپ لے لی ہے میں اس کا بہت ہی چھوٹا سا ایک پیس لے لوں گی اب دیکھیں میں اس کو کلپ کے ایک سائیڈ اس طریقے سے چپکا دوں گی اور دوسری سائیڈ سے اس طرح ہٹا کر پیپر اور اس کو کسی بھی دیوار کی ایک سائیڈ پر لگا دیں کچن کی کسی بھی دیوار کی سائیڈ پر دیکھیں اس طریقے سے لگا دیں تو یہ جو ہم نے کلپ لگائی ہے یہ بہت ہی ملڈی ٹیلنٹیڈ ہے دیکھیں اس طریقے سے ہمارے پاس ہینڈ ٹوول ہوتے ہیں ہم اس طریقے سے اس میں ہینگ کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو ہینگ کر دیں گے اور دیکھیں آرام سے ہم پہنچ سکتے ہیں ہاتھ وغیرہ تو دو منٹ میں دیکھیں ہمارا بہت ہی اچھا ایک آرگنائزر ریڈی ہو گیا ہے اور ہم اس کو دیکھیں اوپر کی سائیڈ بھی ایسے ہینگ کر سکتے ہیں تو بن گیا نا ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک آرگنائزر تو کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ کر کے ضرور بتانا تو بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ آئیڈے کے طرف تو دیکھیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا کچھ اس طرح ہے جب ہم آٹا گوٹتے ہیں یا برطن ووش کرتے ہیں تو اپنی جویلری جو ہوتی ہے کہیں بھی رکھ کر بھول جاتے ہیں تو اس طرح دیکھیں ہماری جو کلپ ہم نے لگائی ہے ہم اس طرح اس میں رنگ آسانی سے ہینگ کر دیں گے اور بلکل بھی ہماری کھونے کا ڈر نہیں ہوگا رنگ کو اور ہمارا نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں اس طرح ہے ہم اس میں سیزر بھی ہینگ کر سکتے ہیں دیکھیں کیچی وغیرہ ہوتی ہے ہم کچھن میں رکھ کے بہت بھول جاتے ہیں اور ہمیں دھیان نہیں رہتا ہے اور فورت آئیڈیا کچھ اس طرح ہے ہم یہاں پر چابی بھی ہینگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں چابی میں نے ایزیلی یہاں پر ہینگ کر دی ہے ہم بلکل بھول جاتے ہیں کبھی کبھی رکھ کر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کو یاد نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کہاں رکھی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ایک آئیڈیا ہے تو آپ لوگ کو یہ آئیڈیا کیسے لگے میرے ضرور بتانا دو منٹ میں بینا کسی جھنجٹ کے بینا سلائی مشین کے ہم نے بہت ہی اچھا ایک کچھن کے لیے بہت ہی سمپل سا جب ہم کبھی شاپنگ کرتے تو اس طریقے کا بیگ ہمیں مل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے گول دے کے ڈھکن لے لیا ہے آپ چاہے تو کوئی باؤل کا یوز کر سکتے ہو آپ دیکھیں میں نے یہاں پر سرکل بنا لیا ہے اب میں سرکل کو دیکھیں کٹ کر دوں گی بہت ہی آسانی سے دیکھیں ہم اس کو کٹ کر دیں گے ہمارا بہت ہی اچھا بہت ہی یوسفل ایک آرگنائزر بننے والا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں جو پولوٹینز ہوتی ہیں وہ بہت ادھر ادھر گر جاتی ہیں کیونکہ سبزی آتی ہیں بہت سارا سامان آتا ہے اس میں پولوٹینز آتی ہی ہیں پھر ہم انہیں رکھتے ہیں سمحال کر بہت تو یہ سبھی کے ساتھ پرابلم ہے تو دیکھیں اس طریقے سے میرے پاس بھی بہت ساری پولوٹینز ہے میں نے اسی کے لئے ایک بہت ہی اچھا آرگنائزر بنایا ہے تو میں ساری پولوٹینز اس میں رکھ دوں گے آسانی سے اور آپ اس آرگنائزر کو کچن میں یا پھر دور کے پیچھے دروازے کے پیچھے کہیں پر بھی آسانی سے ہینگ کر سکتے ہو بلکل بھی بیکار نہیں لگے گا بہت ہی اچھا لگے گا اور دروازے کے پیچھے بہت ہی یوسفل ہوتا ہے یہ اس طریقے سے دیکھیں میں آپ کو اس کو ہینگ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی بھی یوسفل ہے یہ دیکھیں ہم اس طرح نکال لیں گے اور اوپر کی سائٹ سے ہم اس میں ڈال دیں گے پولوٹینز تو یہ بہت ہی اچھا ایک آئیڈیا ہے ہم اس طرح آسانی سے اس شاپنگ بیک کا بہت ہی اچھے سے یوسف کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتانا کمنٹ میں اور بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو میرا نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہے میں نے یہاں پہ کارڈ بورڈ کا بوکس لے لیا ہے تو دیکھیں اس طریقے کے بوکس ہمارے گھر میں ہوتے ہی ہیں اور ہم ان کا یوس بھی کرتے ہیں تو کیوں نہ ان کا یوس کچھ نئے طریقے سے کیا جائے تو یہاں پر میں نے ویسٹ ایک ٹی شٹ لے لیا ہے ویسٹ بھی ہے اور نہیں بھی اگر آپ کے لئے ویسٹ نہیں ہے تو آپ اس کو بلکل بھی کٹنگ نہیں کریں گے بینا کٹنگ کے بس اس کو اسی طریقے سے اس میں اچھے سے اس بوکس کو کور کر دیں گے اور بہت ہی آرام سے دیکھیں ہماری یہ ٹی شٹ فیٹ ہو جائے گی اوپر کی سائیڈ والا پارٹ جو ہم اندر کر دیں گے کارڈ بورڈ بوکس کے اندر تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے میری یہ جو ٹی شٹ ہے وہ سیٹ ہو گئی ہے کارڈ بورڈ بوکس کے اوپر تو یہ جو ہم نے سیٹ کی ہے ٹی شٹ اس سے یہ بوکس اور بھی اچھا ہو گیا ہے اور ہمارا بہت ہی اچھا ایک سٹوریج بوکس بن گیا ہے ہم اس کو ملٹی پرپس سے یوز کر سکتے ہیں تو اندر کی سائیڈ کا جو پارٹ ہے تو میں اس میں دیکھیں کارڈ بورڈ لگا کر یوز کر لوں گی اس سے کیا ہوگا اندر جو بھی کپڑا ہے ہمارا وہ دب جائے گا اچھے سے دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سیٹ کر لوں گی تو ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک ارگنائزر بن گیا ہے سٹوریج بوکس بن گیا ہے تو آپ لوگوں کو یہ کیسا لگا ہے اس طرح آپ ایزیلی بنا سکتے ہو تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک اور ٹی شٹ لے لیا اس طرح دیکھیں داغ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو ہم ان کو پہن نہیں پاتے یوز نہیں ہو پاتے اس طرح ٹی شٹ تو ہم ان کا دیکھیں اس طرح یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے کام بھی آ جاتی ہے اور ہم جب چاہے انہیں ووش بھی کر سکتے اور ہمارے جو یہ باکسز ہیں ہم ان کا یوز بھی کرتے ہیں اور اس طرح اگر ہم ان پر ٹی شٹ وغیرہ اچھے سے کور کر دیں گے ٹی شٹ سے تو یہ بہت ہی اچھے باکسز لگتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میرے دو باکس اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اب یہاں پر میں نے ایک اپنے چھوٹی سی ٹی شٹ لے لیا ہے تو دیکھیں اس طرح میں اس باکس کو بھی کور کر دوں گے اچھے سے یہاں پر میرا بہت ہی مینی ایک چھوٹا سا باکس بن گیا ہے سٹورج باکس اور یہاں پر میں اندر کے سائٹ اس میں کارڈ بورڈ لگا دوں گی تو میرا بہت ہی پیارا سا ایک سٹورج باکس بن گیا ہے اور نیکس دیکھیں میں نے ایک اور ٹی شٹ یہاں پر لی ہے تو دیکھیں اس طرح میں اس کو اچھے سے باکس کو کور کر دوں گی نیچے کے سائٹ سے اس کی شیپ دیکھیں کچھ عجیب سی ہے تو میں یہاں پر چاروں سائٹ سے اس طرح پکڑتے ہوئے یہاں پر پن لگا دوں گی یہاں پر ہم سوئی دھاگے کا بلکل بھی استعمال نہیں کریں گے پن آپ کا من ہے جب چاہے آپ ہٹا سکتے ہو جب چاہے آپ اس کپڑے کو ووش کر سکتے ہو تو دیکھیں ہمارا بہت ہی پیارا سا ایک آرگنائزر ریڈی ہو گیا اس طرح دیکھیں اس کو اچھے سے سیٹ کر دے کپڑے کو اور ہمارا دیکھیں بہت ہی پیارا سا ایک آرگنائزر بن گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہمارے منی چھوٹے بڑے سب ہی بہت ہی پیارے پیارے سے سٹوریج باکس بن گئے ہیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم ان کا کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر ٹیبل پر سائیڈ میں لگا دیئے ان کو اچھے سے اور اس طرح اگر ہم رکھیں گے تو یہ اچھے بھی لگتے ہیں رکھے ہوئے اور اگر ہم بینا کپڑے کے رکھیں گے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں لگتے ہیں تھوڑے عجیب لگتے ہیں تو اس طرح اگر آپ رکھو گے تو بہت ہی اچھے لگیں گے اور اس میں ہمارا بہت سارا سامان بھی کیری ہو جاتا ہے اس طرح ہماری پرانی ٹی شٹس جو ہوتی ہیں ان کا بھی اچھے سے یوز ہو جاتا ہے اور اس میں بہت سارا سامان ہم کیری بھی کر سکتے ہیں تو بہت اچھے سے ہم ان کارڈ بورڈ والے باکسز کا یوز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کو آئیڈیا کیسے لگا ضرور بتانا بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ آئیڈیا کی طرف تو دیکھیں یہاں پر میں نے ایک پیلو کور لے لیا ہے پیلو کور کا ہم بہت ہی اچھا ایک یوز کرنے والے ہیں تو دیکھیں جدھر کی سائٹ سے ہم پیلو اندر ڈالتے ہیں پیلو کور میں تو میں وہاں سے اس کا یوز کروں گی تو دیکھیں سب سے پہلے میں ڈبل فولڈ کر دوں گی اور یہاں میڈل میں بالکل ایک نشان لگا لیں آپ اور میں یہاں پر نشان نہیں لگا رہی ہوں میں نے دیکھیں میڈل میں پکڑتے ہوئے یہاں پر ایک کٹ لگا لیا ہے اور اب میں دیکھیں ایک ہینگر کا یوز کروں گی ہینگر لے لیں ایک اور اس طرح جہاں پر ہم نے دیکھیں چھوٹا سا کٹ لگایا ہے وہاں پر ہینگر کو نکال لیں گے باہر کی سائیڈ سے یہ دیکھیں یہاں سے آسانی سے ہینگر نکل گیا ہے اور اس کو سیٹ کر لیں اچھے سے تو ہمارا دیکھیں ایک اورگنائزر بہت ہی آسانی سے دو منٹ میں ریڈی ہو گیا ہے نہ کٹنگ کی نہ سلائی کی ضرورت اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا یوز ہے دیکھیں ہمارے گیٹ کے پیچھے اگر ہم اس کو آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور اس میں گندے کپڑے ہم ایزیلی گیر دیں گے تو یہ ہمارا ایک لونڈری باسکٹ جیسا بن گیا ہے جسے ہم گیٹ کے پیچھے کیری کر سکتے ہیں اور لونڈری باسکٹ کی طرح اس کا یوز کر سکتے ہیں تو سارے گندے کپڑے اس میں ہینگو جائیں گے اور پھر ہم اس کو آسانی سے یوز کر کے واش بھی کر سکتے ہیں تو ہے نہ کمال کا آئیڈیا اور اس کو چاہے تو آپ دیوار پر بھی آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا یوز ہے ایک پیلو کور کا بینہ کٹنگ بینہ سلائی کے ہم بہت ہی اچھا ہے کہ یوز کر سکتے ہیں تو بڑھتے اپنی نیکسٹ آئیڈے کی طرف تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک باکس لے لیا ہے ایسے باکس ہمارے گھر میں موسلی ہوتے ہیں کپڑوں میں آتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں جو چھوٹا باکسے میں اس طرح سیٹ کر کے پہلے دیکھ لوں گی جو بھی چھوٹا باکسے ہم اس کا یوز کریں گے تو میں اس کو الٹا رکھ لوں گی اور یہاں پر دیکھیں پلکل میڈل میں ایک نشان لگاؤں گی دونوں سائیڈ ہمیں میڈل میں نشان لگانا ہے اور ایک لمبی لائن کھیچ لینی ہے اور اب دیکھیں ادھر کی سائیڈ میں ایک لائن کھیچ لوں گی بلکل سیدھے اور اب میں اس باکس کی دیکھیں جو میں نے لائن لگائی ہے اس پر کٹنگ کر دوں گی تو بہت ہی آسانی سے ہمارا بہت ہی بڑیا دو منٹ میں ایک بہت پیارا سا سٹوریج باکس بننے والا ہے اور ملٹی پرپس سے ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہمارا باکس کچھ اس طرح تھا اب ہم اس کو دیکھیں کچھ اس طریقے سے رکھیں گے اور جو ہمارا بڑا والا باکس ہے ہم اس میں اس کو سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہمارا باکس ہے ہم اس میں اس کو سیٹ کر دیں گے تو ہمارے دو پارٹیشنز ہو گئے ہیں اچھے سے اور ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں میں اس میں بتاتی ہوں کیا یوز ہے تو ہم ایک سائٹ دیکھیں اس میں بہت ساری ساکس اچھے سے رکھ سکتے ہیں آپ اس میں دیکھیں ساکس آرام سے رکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ اور ایک سائیڈ آپ اس میں ہینگ کی کیری کر کے رکھ سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ہمارے دو پارٹیشن ہیں اور دونوں چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں اور اس کو ہم ڈرور میں یا پھر کہیں پر بھی ٹیبل وغیرہ پر آسانی سے رکھ سکتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ایک یوزفل آئیڈیا ہے اور اس طرح ہم دیکھیں اس کا بہت ہی ملٹی پرپس سے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں نیکسٹ آئیڈیا کچھ اس طرح ہے کہ میں نے ایک کارڈ بوڈ میں سے دیکھیں دو پیسز کر دیا ہیں بلکل میڈل میں سے تو دیکھیں اس طرح ہمارے تین پارٹیشن ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں تین پارٹیشن ہو گئے ہیں اب میں اس کا آپ کو یوز بتاتی ہوں دیکھیں ایک سائیڈ میں نے گلپس رکھ دیا ہیں ایک سائیڈ میں نے سوکسز رکھ دیا ہیں اور ایک سائیڈ میں ہینکیز رکھ دوں گی تو یہاں پر ہم تین طریقے کی چیزیں رکھ سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ دیکھئے ہمارا ملٹی پرپس والا باکس بہت ہی آسانی سے بنا سکتے ہیں تو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں کچھ اس طریقے سے میں نے اسی میں سے ہی چار پارٹس کر دیئے ہیں اور ہم اس طریقے سے اس باکس کو رکھیں گے اور بڑے باکس میں دیکھیں اس طرح سیٹ کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے چار سٹوریج بن گئے ہیں دیکھیں اب میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر میں بینگلز رکھ دوں گی اس میں آپ چاروں باکس میں دیکھیں اچھے سے چوڑیا رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو دیکھیں اس پورے باکس میں چوڑیاں ہیں کر کے دکھا رہی ہوں دیکھیں اس طرح میں نے اس میں چوڑیاں اچھے سے رکھ لی ہیں اور اب میں اس کا یوز آپ کو بتاتی ہوں ہم اس کو درائر میں اچھے سے سیٹ کر کے رکھ دیں گے ایک سائٹ اور ہمیں جب بھی ضرورت ہے ہم آسانی سے اس میں سے نکال سکتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہماری ڈریسنگ ٹیپ اینل میں بلکل بھی جگہ نہیں ہوتی ہے اسپیس کم ہوتا ہے تو اس طرح ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں تو نیکسٹ آئیڈیا دیکھیں میرا کچھ اس طریقے سے ہے یہاں پر میں نے ایک بیلٹ لے لی ہے اور بہت ہی اچھا آئیڈیا ہے تو دیکھیں ہماری جو یہ بیلٹ ہے اس میں دیکھیں اوپر کے سائیڈ لوک نہیں ہے تو یہ خراب ہو گئی تھی تو میں اس کا بہت ہی اچھا ایک یوز بتاتی ہوں آپ کو دیکھیں اس طرح ہم اپنی جو علماری ہوتی ہے اس میں ہم اس طرح اس کو ہینگ کر دیں گے اور اس کا بہت ہی اچھا یوز ہے دیکھیں ہمارے بچوں کی جو پنس وغیرہ ہوتی ہیں ہم ان کو اس میں اچھی سے دیکھیں اس طرح لگا سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا ہماری جو پیئرز ہوتے ہیں وہ کھوئیں گی بھی نہیں اور اس میں ہمیں آسانی سے مل جائیں گے یہاں پر دیکھیں ہماری کلیچر وغیرہ ہوتے ہیں یہ گم ہو جاتے ہیں بہت ہی جلدی لیکن اگر ہم اس طرح ان کو رکھیں گے تو یہ بلکل بھی کھوئیں گے نہیں اور آسانی سے ہمیں مل جائیں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہماری علمیرہ میں ہے کیونکہ ہم انہیں جگہ جگہ رکھ کر بھول جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ایڈیا ہے اس طرح ہم علماری میں ان کو آسانی سے ہینگ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو آئیڈیا کیسا لگا ضرور بتانا اور اگر پسند آیا تو ضرور ضرور کمنٹ میں ضرور بتانا تو نیکس آئیڈیا دیکھیں میرا کچھ اس طریقے سے ہے میں نے یہاں پر ایک رسی لے لی ہے اور اب میں نے دیکھیں اس میں ایک نوٹ لگا لی ہے تو تھوڑی تھوڑی دوری پر دیکھیں ہمیں اس طریقے سے نوٹ لگا لینی ہے ڈھائی سے تین انچ کی دوری پر ہمیں نوٹ لگاتے ہوئے جانا ہے تو ہمیں اس طرح بہت ساری نوٹ یہاں پر لگا لینی ہے یہ ہمارا بہت ہی اچھا ایک اورگنائزر بننے والا ہے اس طرح کا اورگنائزر جو ہوتا ہے اون لائن بہت مہنگا ملتا ہے تو ہم اس کو گھر میں ہی ریڈی کر کے آسانی سے بنا سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں میں نے ساری نوٹ لگا لی ہیں اچھے سے اور اب جو بھی ایکسٹرا ہے نیچے کی سائیڈ میں اس کو کٹ کر کے برابر کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارا یہ نوٹ بلکل ریڈی ہے اور اب میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں کہ میں اس کا کیا یوز کرنے والی ہوں تو دیکھیں ہماری علمیرہ میں جو ساریاں وغیرہ ہوتی ہیں دیکھیں میں ہینگر میں اس کو ڈال دوں گی اور اس کو اس طرح ہینگ کر دوں گی اب جو ہماری باقی کی ساریاں ہیں دیکھیں جو ہم نے نوٹس لگائے ہیں اس میں ہم ان کو اٹکا دیں گے اس طرح سے تو ہمارا یہ بہت ہی پیارا سا ایک اورگنائزر ہے جس میں ہم بہت ساری ساریاں ایک ساتھ ہینگ کر کے دیکھیں اچھے سے رکھ سکتے ہیں اور ہماری جو علمیرہ ہے اس میں سپیس بھی کم ہے تب بھی ہم آسانی سے دیکھیں ایک سائیڈ ان کو ہینگ کر سکتے ہیں اور پھر بھی ہماری علمیرہ میں بہت سارا سپیس ہے ورنہ یہ ساری ساریاں اس میں سپیس لے لیتی ہمارا سارا تو ہم نے ان کو ایک سائیڈ ہی اچھے سے سیٹ کر کے ٹانگ دیا ہے تو دیکھئے آپ لوگوں کو کیسا آئیڈیا لگا ضرور بتانا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا thank you so much